لیکن مناظرے کا میدان جو ہے یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے انسان ایسا بے لگام ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنی بات منوانے کی فکر ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ موقع کون سا ہے اپنی بات کے لیے ہوتا ہے مناظرہ ہونا چاہیے ممارات کے بغیر المراؤ والجدل یہ انسان کے اندر اناد اور تکبر پیدا کرتا ہے اور یہ اناد اور تکبر ایسی چیز ہے جو علم کے نور اور برکت سے انسان کو معروف کرنیتا ہے اس لیے صرف مناظر نہیں ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں اور ہمارے لیے بہترین مثال کیا ہے قاضی سلمان رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا پولانا عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ نے اللہ اکبر وہ وہ شخص تھے جس کسی بندے کے ساتھ بھی انہوں نے مناظرہ کیا کوئی عیسائی ہو کوئی قادیانی ہو کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ کیا کرتے تھے اسے مہمان بناتے تھے اپنے گھر میں لے آتے تھے اس کی زیافت کرتے تھے کہتے تھے آپ بیٹھ اپنے شبہات ذکر کر اور ہم تحقیق کرتے ہیں جس بندے سے بھی مناظرہ کیا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان بڑھ یہ طریقہ ہے لوگوں کو بدلنے کا بات بنوانی اور اپنے آپ کو اچھا کر کے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنا یہ دماغ خراب کرنے والی چیز ہے اس کی ضرورت نہیں آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ لوگ تیار کرتے ہیں خطیب ہم نہیں تیار کرتے ہم سے بھاگ جاتے ہیں ایک سال پڑھا دو سال پڑھا تین سال پڑھا علم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہیک لگانی شروع کر دیتے ہیں اور ٹشکرے کرنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب خطیب ہمارا علمیہ ہے یہ آئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس علم کو زندہ کریں جس علم نے علماء پیدا کیے تھے مولانا ارشاد الحق قصریر حفظ اللہ ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ذکر کر رہے تھے کہ کبھی برے صغیر کے اندر اہل حدیث کا یہ مقام تھا کہ کوئی بھی میدان ہوتا ہمارے علمات آگے ہوتے تھے اور وہ پہلی صرف پہ ہوتے تھے قادیانیوں سے مناظرہ ہو شیعوں سے مناظرہ ہو ہنفیوں سے مناظرہ ہو کہیں بھی کوئی مناظرہ ہو اہل حدیث علماء آگے ہوتے تھے حفظ عبداللہ غازی پوری اور حفظ احمداللہ دیلوی اور اسی طرح میاں صاحب کے دوسرے شاگرد اور مولانا صنع اللہ عبر صریر رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کوئی ایک آدمی ہے پوری لائن ہوتی تھی ہر میدان کے اندر اور آج ہمارے پاس جو ہے نا ہم علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں مولانا عبداللہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ چلے گا اللہ سلامت رکھے ہمارے عزیز مولانا ابو نومان بشیر آمد کو کہ انہوں نے اس جگہ کو سنبھالا ہے اور ان کی کمی پوری کر رہے ہیں لیکن ان کی جگہ لینے والے اس طرح کے آدمی تبلیغ کے اندر مناظرے کے اندر فنون کے اندر غلوم کے اندر ہر چیز کے اندر باہر جیسے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ شیخ القل بیٹھے ہوئے مشاہ غطاء اللہ صاحب ماشاءاللہ جو چیز لے کے آگے ان کے سامنے اس کو حل کر دیا ایسے علماء پیدا کرنے کی اور یہ اسی بدار سے پڑے انہی بدار سے گجران والے سے پڑے جامع اسلامیوں میں پڑے رہے ہیں شیخ صاحب آپ نے